دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریالمی کے اندر پائی جانے والی ایک ایسی کمی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کافی زیادہ بڑی ہے اور یہ کافی لوگوں کو کافی ساری پرابلم کرتی ہے دوستو آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ریالمی کے فونس کے اندر اگر آپ کوئی بھی ورک کرتے ہیں جیسے فور ایکزمپل کے لیے اگر آپ کیلکولیٹر کے اندر کوئی بھی کیلکولیشن کرتے ہیں اور کیلکولیشن کرنے کے بعد جب آپ اس کیلکولیٹر کے اندر واپس آتے ہیں تو آپ کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری یہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے کہ دوستو آپ نے سوچا ہے یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے اور خیر دوستو میں آپ کو ایک اور ایکزمپل دیتا ہوں جیسے کی فور ایکزمپل کے لیے اگر آپ اپنے کسی بھی براؤزر کے اندر جو کی نیٹ براؤزر ہوتا ہے اگر آپ اس کے اندر کسی بھی کنٹینٹ کو موویز کو یا سانگز کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے دوران جب آپ اپنے فون کو لکی سکرین مون میں لگا دیتے ہیں تو وہ اس دیر بعد اوٹومیٹک اسٹاپ ہو جاتی ہے جس سے ہماری جو موویز یا جو بھی ہمارا کنٹینٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پاتا ہے تو دوستو یہ کس طرح کی پرابلم ہے اور اس کو ہم ریال می کے فونز کے اندر کس طرح سے سولو کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ یہاں دیان سے دیکھیں میرے پاس یہ ریال می 3 پرو ہے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی فون کے اندر اس پرابلم کو سول کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو پرابلم ہے یہ کہاں سے اور کس طرح سے ہمارے ریال می کے فونز کے اندر آتی ہے اب جیسا کہ دوستو آپ یہاں دھیان سے دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک play store application دیکھنے کو مل رہی ہوگی اگر آپ دوستو play store کے اندر جاتے ہیں اور play store کے اندر جانے کے بعد یہاں سے آپ کسی بھی third party application کو اپنے phone کے اندر انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہاں realme کے phones کے اندر ایک default setting ہوتی ہے جو کہ جتنی بھی آپ applications play store سے یا کسی بھی third party application کو اپنے phone کے اندر آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ جو settings ہے وہ automatic apply ہو جاتی ہے اس application کے اوپر اور جس کی ویسے دوستو ہوتا یہ ہے کہ جو applications ہوتی ہے وہ ہماری background میں run جو ہوتی ہے وہ automatic stop ہو جاتی ہے اس settings کی وجہ سے کیونکہ وہ settings automatic enable ہو جاتی ہے چلی اخر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں آپ کے لیے کچھ applications کو انسٹال کر کے رکھا ہے اور جیسا کہ دوستو آپ یہاں دیان سے دیکھیں یہاں میں نے چار applications کو اپنے phone کے اندر انسٹال کیا ہے اب میں یہاں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ جو default settings جو کی realme کے سب ہی fonts کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کس طرح سے ہماری applications کے اوپر apply ہو جاتی ہے تو اس کے لیے چلیے ہم یہاں سب سے پہلے MX player کی applications کو press and hold کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں app information کے اندر اور جیسے ہی دوستو آپ app information کے اندر آتے ہیں تو یہاں آپ کو power saver کے نام سے ایک option دیکھنے کو ملتا ہے اور جب آپ اس پر click کرتے ہیں تو click کرنے کے بعد یہاں آپ کو تین option دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں کہ آپ کو smart restriction of background running دوستو یہاں یہ جو option ہے یہ automatic apply ہو جاتا ہے ہر ایک application پہ یعنی کہ جب بھی آپ اپنے realme کے کسی بھی fonts کے اندر کسی بھی third party applications کو install کرتے ہیں یا play store سے download کرتے ہیں تو اس applications کی settings میں یہ automatic enable ہو جاتا ہے یہ والا features اب دوستو اس سے ہوتا یہ ہے کہ چلیے خیر میں یہاں آپ کو کچھ اور applications دکھا دیتا ہوں جیسے کی for example ہم یہاں سے ایک اور applications کو دیکھ لیتے ہیں جسے میں نے حالی میں ابھی اپنے phone کے اندر play store سے install کیا ہے اور دوستو یہاں اگر آپ اس کی settings دیکھنے تو اس کی settings میں بھی آپ کو یہ تیسرا option دیکھنے کو ملتا ہے اب دوستو اس option کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے phone کے اندر جب آپ اس applications کو use کرتے ہیں اور use کرنے کے بعد جب آپ home screen پہ آیاتے ہیں یا اپنے phone کو lock کر دیتے ہیں تو lock کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ہوتا یہ ہے کی اس settings کی وجہ سے یہ جو applications جس پہ آپ work کر رہے ہیں یہ automatic close ہو جاتی ہے اب اس سے problem دوستو یہ آتی ہے کہ جیسے for example کے لیے آپ نے کسی بھی browser کے اندر جیسے for example کے لیے آپ نے uc browser کے اندر کسی بھی content کو downloading پہ لگایا اور downloading پہ لگانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے phone کو lock screen mode میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد جو background میں آپ کی applications run کر رہی ہے وہ automatic kill ہو جائے گی کیونکہ یہاں realme کے phones کے اندر جو میں نے آپ کو settings دکھائی تھی وہ default apply ہو جاتی ہے ہر ایک applications کے اوپر اب دوستو یہاں آپ کو جس applications کے اندر اس طرح کی problem face کرنی پڑ لئیے تو simply آپ کو کرنا کیا ہے اس applications کو press and hold کرنا ہے اور اس کے بعد application کے app info میں جانا ہے اور if info میں جانے کے بعد یہاں آپ کو power saver کا جو option ملتا ہے آپ کو simply اس میں کرنا کیا ہے آنے کے بعد جو پہلے والا option ہے یہاں آپ کو allow running in the background اس والے option کو select کرنا ہے اور اسے select کرنے کے بعد دوستو اب آپ کی جو یہ applications ہے یہ background میں بھی automatic run کرتی رہے گی اور جس سے کی جو آپ کا task جو آپ نے downloading پہ یا آپ نے جو بھی task یہاں کیا ہے background میں وہ automatic چلتا رہے گا اور آپ اس کو بعد میں جب بھی دیکھو گے تو آپ کو وہ وہیں سے دیکھنے کو ملے گا حالانکہ اس process میں یہاں realme نے اس settings کو دینے کی جو main بجا تھی وہ battery کو بچانا تھی بڑ دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں cable battery بچانا ہی ہمارا main motive نہیں ہوتا یہاں ہمارے جو background میں جو ہمارے important work ہوتے ہیں اگر وہ ہمارے kill ہو جاتے ہیں automatic تو دوستو وہ ہمارے لئے کافی بڑی problem ہو جاتی ہے تو دوستو اس طرح سے آج کیسے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں realme کے phones کے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تو دوستو آج کیے ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں تو چلیئے فلال اس ویڈیو کو فنش کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایسی ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ